ابن اسحاق نے بھی لکھا ہے ابن عشام نے بھی لکھا البدایہ بن نہایا میں بھی ہے کچھ تو لوگ ایک ایک دو دو کر کے مسلمان ہوئے نہ کچھ قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوئے بنو عراش ایک قبیلہ تھا اس کا ایک شخص مسلمان ہوا پھر سارا قبیلہ مسلمان ہوا وہ کہتا ہے میں نا مکہ مکرمہ آیا یہ وہ دور تھا جب نبی پاک علیہ السلام نے ابھی علان نبوت فرمایا تھا اور وہ اسلام پر غربتوں کے دن تھے سارا مکہ جب جتھا ہو جاتا ہے پھر تو بندے کی بڑی بات ہوتی ہے نا اور جب ایک ایک دو دو سنگی ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے غربتوں کے دن تھے کہتے ہیں میں مکہ آیا میں چھوٹا سا کاروباری تھا بےوپاری تھا تاجر تھا میں گاؤں سے جانور خریدا کرتا تھا شہروں میں بیچا کرتا تھا کہتے ہیں میں نے نا دو اونٹ یا دو گھوڑے مختلف کتب میں مختلف لفظ ملتے ہیں کہتے ہیں وہ دو اونٹ میں گاؤں سے لائیا مکہ میں میں نے بیچنے تھے جب میں مکہ پہنچا تو پہلی ملکہ آتی ابو جال سے ہو گئی مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا اس کے قریب نہیں جانا کہتے ہیں میں نے کہا یار مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ تو تعرف تم نے کرایا ہے تو کہنے لگے ان کے قریب نہیں جانا کہتے ہیں میں بڑا کم دائیں بائیں تو آتا تھا مکہ میرا کم آنا جانا رہتا تھا قریب نہیں جانا میں نے کہا چلو نہیں جاتے کہتے ہوں اسے اونٹ پسند آگے اس نے خرید لیے میں نے کہا پیسے تو کنجل لگا کل دے دوں گا اگلے دن میں اس کے گھر لینے گیا تو کنجل لگا کل دوں گا موٹل بھی نہیں ہوتے تھے پردیسی بچارے بڑے ان کے لیے مشکلات ہوتی تھی کسی دوسرے شہر میں رہنا کہتے ہیں میری کل جمع پونجی بھی وہی تھی جو میں نے لگا دی تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا یار میرے پیسے دے میں غریب آدمی ہوں اور میرے تو بچے انتظار کر رہے ہیں اور میں سڑک پہ سو کے وقت گزارتا ہوں میرے پیسے دے میں جاؤں کہتے ہیں میں نے دبا کے بعد کی تو ابو جل کہنے لگا جا دور جا جہاں سے ملتے ہیں لے لے کہتے ہیں پردیس تھا انشاءاللہ پردیس ہی کوئی بھی نہ تھی کاخ جنا تو پارے کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہتا ہے جا دور جا میں کام پنے لگا میں نے لوگوں سے پوچھا چودری کام بیٹھتے ہیں سردار کہاں انہیں نے کہا حرم مکہ میں جو ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں وہ ہمارے سردار ہی ہیں کہتے ہیں میں وہاں پہنچا اتبا اتبا شہبا اخنص بن شریک قبو سفیان سب بیٹھے تھے میں قریب گیا میں نے کہا مکہ کے سرداروں میں تمہارے شہر میں لٹ گیا میرے لئے مشکل بن گئی کہا کیا ہوا کہنے لگے ایک آدمی نے مجھ سے دو اونٹ خرید لیے وہ میری کل کمائی تھی پہلے تو آج کل کرتا رہا ہے اب کہتے ہیں جا دھوڑ جا کچھ نہیں ہے میری مدد کرو کہتے ہیں اتبا بولا کہنے لگا کس کی طاقت ہے ہمارے ہوتے ہوگے تیرے پیسے دبا جائے کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو میرے اندر امید کی کرن چمکی کہ میرے مل جائیں گے کہتے ہیں کون ہے بتا میں نے کہا کہ ابو جال کہتے ہیں اس نے ساتھ ہی نہ گردن جھکا لے کہنے لگاو خو وہ تو بہت بڑا گنڈا ہے تو وہ کہاں الٹ گیا وہ تو پیسے نہیں ملتے کہتے ہیں اب تو میرے پاؤں تلے زمین نکل یہ تاجر نہ جب ڈوبتا ہے تو خود کشی کرتا ہے مہاں اس لیے کہ جب کسی انسان کی کل پونجی ایک تاجر کے ساتھ بہت سارے لوگ مبستہ ہوتے ہیں یہ دولت کی محبت نہ سمجھیں اس کو بہت بڑا الجاؤ ہوتا ہے اور ہمارے ہاں جب لوگ روج پہ ہوتے ہیں تو سجن بھی بڑے ہوتے اور جب انسان ڈوبنے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی کوئی نہیں تھامتا ساری عمر یاٹا گد ہے لکھاں کیتے نہیں پیڑے وقت آیا ہی تے محمد بکشا کوئی نہیں ہو بیٹھا لیڑے آپ کو پتہ ہے کل قریب بھی نہیں آتا غربت کے دنوں میں کہتے ہیں میں کھاپنے لگا اب میں کیا کروں گا میری بیٹیاں میرے بچے تو روہیں گے ادھر دیکھنا میری طرف کہتے ہیں سامنے نا بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے آمنہ کے لال بیٹھے تھے سادہ سا لباس سادہ سا حضور نا کوئی تصویر پڑھ رہے تھے عطبہ نے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد پھبتی کسی مزاق کیا کہنے لگا وہ جو بیٹھے ہیں نا وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتے ہیں کہتے ہیں اس نے یہ کہا اور باقی ہسنے لگے مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور ہستے بھی ہیں انہوں نے تو ماذ اللہ مزاق کیا نا کہ آج کل تو بڑا سارا مکہ مخالف ہے تو وہ کیسے جائیں گے اور ابو جال سب سے بڑا مخالف ہے کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ قریب گیا غریب آدمی ڈرتا ہے نا بیچارہ وزیروں سے بھی پیروں سے بھی کامتا رہتا ہے کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ قریب گیا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا میرا دل تھا کہ وہ فارغ ہو کہ میری طرف دیکھیں گے تب میں ڈر رہا تھا سیم رہا تھا لیکن کہتے ہیں میں قربان ڈاؤں ابھی میں پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ مدینہ کے چاند نے میری طرف رخ پھیر لیا حضور نے رخ پھیرا اور کہتے ہیں دو جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے میری ماں مل گئی ہو کہتے ہیں دو جملے میں کھل کے رویا دو جملے صرف پہلا جملہ مابون نے فرمایا پردیسی لگتے ہو اور دوسرا فرمایا پریشان لگتے ہو ایک باری میری یا اکھی یا چھو اونا نیتھرو پونجے سن ہنتے چسکا پہ گیا رونے دا ہنتے چسکا پہ گیا رونے دا تہار میں نے یا ہو زاری دا کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو میں رویا میں نے کہا مابوبہ میں آپ کو جانتا تو نہیں پر پردیس میں لٹ گیا ہوں کہتے ہیں میں رونے لگا تو حضور نے فرمایا چپ کر رونے کی بات نہیں میرے کالے پہ تھبکی دی فرمایا پریشان نہ ہو پہلا ہی جملہ پوچھا بھی نہیں کام کیا ہے یہ بھی نہیں بتایا مسئلہ کیا ہے مابون فرمانے لگے چپ کر آنسو پوچھ لے جیسے تو کہے گا نا ویسے ہی ہو جائے گا وہ بریلی کے امام بولے اور فرمانے لگے غمزدوک و رضا مجدہ دیجئے کے ہیں غمزدوک و رضا مجدہ دیجئے کے ہیں بے قسو کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہوالا ہمارا سب سے بالا ہوالا ہمارا نبی کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیسے تو کہے گا ویسے ہی کہتے ہیں پھر غزور نہ میرا بازو پکڑا اور گھر لائے تعلق نہیں پوچھا رشتہ نہیں پوچھا کام نہیں پوچھا پھر غزور نے مجھے چٹائی پہ بٹھایا میں کئی دنوں کا بھوکا تھا دلوں کے حال جاننے والے رسول نے مجھے سرکہ دیا کھانا دیا شہد دیا دودھ پلایا جب میں سیر ہو گیا نا اور کچھ مجھے تسلی ہوئی تو فرما جنے لے کہ بتا تیرا مسئلہ کیا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو اونٹ بیچے تھے حضور کو جانتے نہیں ابھی تک دو اونٹ بیچے تھے خرید لی ابو جہل نے پہلے تو آج کل کرتا رہا اب کہتا ہے دوڑ جا کوئی نہیں حضور پردیس میں لوٹ گیا سرداروں کے پاس گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ تو سب سے بڑا گنڈا ہے وہ تو نہیں دے گا کہتے ہیں میں نے بڑی باتیں سنائی تو معبوب نے ہلکا سا جملہ کاخ سواد نہیں مشری اندر اصا کھنڈا میچکھ ڈٹھییاں اے نا ساریاں شہوا نالوں گلہ سجن دیاں مٹھییاں جنہوں نے کرنا کچھ نہیں نہ ہوتا ان کے دعوے لمبے چھوڑے ہوتے ہیں اور جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا وہ تو مختصر بات کرتے ہیں حضور فرمانے لگے کوئی پریشانی والی بات نہیں دینے کیوں نہیں پیزے دے گا کہ بہلکی سی بات حضور فرمانے لگے چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں یہ کانسلر صاحب کبھی رکابے لکھ دیں تو ان کی میر بنی اور ٹیلی فون کر دیں تو پھر تو وہ کہتے ہیں تین سال کا عسان تیرے اوپر چڑ گیا ہے میں نے پورا ہی فون کر دیا تیرے نام کا حالانکہ جب ووٹ لینے آئے تھے تو کہتے تھے میں قوم کا خادم ہوں اور پھر یہ قوم کا غریب آدمی دروازے پہ جا کے بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے چوندری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں پھر پتہ چلتا ہے بریڈ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو گرم ہونے گیا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ گاڑی بار آکے پوچھتے ہیں گڑی کرائی یا شرم کرو شرم کرو بارس شاہ مان کری نہ وارسہ نہ رب بے وارسہ کر کے مار دیں اگر اللہ نے تمہیں عزاز دیا تو غریبوں کو رول کے مار ہوگے شرم نہیں آتی کر تک کہتے تھے قوم کے خادم ہے آج اسی قوم کا یہ حال کرتے ہو تمہیں عصاب دینا پڑے گا صبح قیام اللہ تم سے پوچھے گا حضور نے فرمایا جس کے ذمہ اللہ نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ریایہ بنایا اسے اپنی ریایہ کے بارے میں جواب دینا پڑے کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ جاتا قربان جاؤں کہتے ہیں نبی کریم نے نظریں جھکائی ہیں سادہ سای ماما سادہ سا لباس اور سارے رستے میں باتیں کرتا رہا پر غزور نہ ہلکہ ہلکہ میری طرف دیکھتے پر بولتے کچھ نہیں کہتے ہیں میں رستے میں سوچنے لگا کہ وہ تو بڑا گھنڈا ہے اور معبوب تو بولتے بھی دیمہ دیمہ ہے اس کے ساتھ بات کیسے کریں گے میں سو باتیں کرتا ہوں یہ ایک جواب دیتے ہیں لیکن جب اس کے دروازے پہ پہنچے دس تک دی باڑ نکلا تو کہتے ہیں مصطفیٰ کی جھکی ہوئی نظروں کو میں نے اٹھتے ہوئے دیکھا وہ ہلکہ یارہ تو برے شم کی طرح نرم رزم حق کو باطن وہ تو فولاد ہے مومن کہتے ہیں اٹھتی ہوئی دیکھی نظریں اور میرے حبیب پاک نے نظر اٹھائی اور ایک جملہ اور اس جملے کے اندر طاقتِ خدای حضور نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے پیسے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے ہوتے ہیں تو سردار بنتا ہے غریبوں کا خون چوس کے سردار بنے گا ان بیچاروں پر ظلم کر کے لا اس کے پیسے لا کہتے ہیں اس کی ٹانگیں کابنے لگی کہتے ہیں لگا جو میں ابھی لایا ادھر سے عطبہ نے بندہ بھیجا کہانے لگا پتہ تو کرو پیچھے جاؤ تو سی بنتا کیا ہے وہ جسوس بھی کھڑا چاہو ابھی لایا جی میں فٹا فٹ پیسے لایا بنو آراش کے قبیلے کے وسیعہ بھی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے پیسے مجھے دیا اور فرمایا ابو جال تیری آئندہ شکایت نہ ہے کہوں لگا جی نہیں آئے ہیں کہتے ہیں حضور نے مجھے پیسے دیئے قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ میرے کام آئے ہیں میرے ساتھ آئے ہیں مجھ پہ میربانی کی ہے اور مجھی سے فرما رہے ہیں تو اگر اجازت دے تو میں جاؤں تو اگر خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو تو کہہ کہ جاؤں کہتے ہیں میں رو پڑا میں نے کہا محبوبہ نام کیا ہے اس شانو والے باپ کا نام بتا دے جس کے ہاں آپ جیسا نور نظر پیدا ہوا اس شانو والی ماں کا نام بتائیں جس نے آپ جیسا لال جنا قبیلہ بتائیں تو میرے حبیب نے فرمایا چھوڑ تیرا کام ہو گیا نام نام چھوڑ تو کہتے ہیں حضور گزر گئے تو وہ جاسوس پیچھے تھا وہ مجھے کہنے لگا میرے قریب آیا تو کہنے لگا ان کے پاس نہ جانا یہ جادوگر ماذا اللہ نہ جانا ساہر ہیں کہتے ہیں میں نے اس کو جھٹکا اور میں نے جھٹک کے کہا اگر دنیا میں یہ سچ ہے نہیں تو کوئی سچا نہیں اگر دنیا میں یہ شانوالے نہیں تو کوئی شانوالا نہیں تو نہ دور کے قدموں میں لگا میں نے کہا بیبہ دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا مہربانی کریں پڑھائے کلبہ میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا جدوں کافر عشی پچھ ہو گیا پھر تشبی مسلح کی کرنا اساں ظاہر ہوں رب منیائے باطن دا اللہ کی کرنا اساں ظاہر ہوں رب منیائے باطن دا اللہ کی کرنا